اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو آپ نے کچھن میں خوش شام دید کیا تھا ہی ناظرین میں آپ کے لئے ایک پراتھے کی رسپی لے کر آئی ہوں جس کے لئے میں نے لیا ہے یہ آدھا کلو میدہ ہیں اور یہ پانچ ہنڈے ہیں ایک گلاس دودھ اور ایک پیاز چوب کیا ہوا یہ ہری مرچیں ہیں تین یہ دو لال مرچیں کٹی ہوئی یہ ہر الہسن اور یہ خوش شک دنیا ایک چمچ کٹا ہوا ایک چمچ زیرہ آف چمچ دڑا مرچ آف چمچ کالی مرچ کٹی ہوئی ایک چمچ نمک تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم انڈوں کو پھینٹ لیں گے اب کھلے برطن میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دودھ شامل کر لوں گی اسے میں نے نیم گرم کیا ہوا ہے اب ساری چیزیں اسے میں ڈال کے مکس کر لیں گے یہ زیرہ اس کو آتھوں سے مسل کے اس کی خوشبو زیادہ ہو جاتی ہے یہ شامل ہو گیا اب یہ پیاز شامل کر دیا ہے چوب کر کے رکھا ہوا تھا ان کو مکس کر لیں گے یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب میں ادھا شامل کروں گی ایسے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جانا ہے اور مکس کرتے جانا ہے تاکہ گھٹلیو گیرا نہ رہے یہ اینڈ بیٹر کی مدد سے مکس کر لوں گی اب یہ کسوری میتھی دو چمچ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے یہ مکس ہو گئی ہے کسوری میں تھی اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ میزہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اس میں کوئی گھٹلیو گیرا نہیں ہے اس طرح کا ہونا چاہیے نہ زیادہ گھڑا نہ زیادہ بتلا تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے فلیم کو اون کر کے پینچولے پر رکھ دیا ہے اب اس میں آئل شامل کروں گی تھوڑا سا نس اتنا اس کو پھلا دیں گے یہ گرم ہو جائے گا تو اس میں میزہ شامل کروں گی یہ گرم ہو چکے اب اس میں میزہ شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو ایسے پھلا دیں گے سیدھا کر لیں گے یہ ایک سائیڈ سے ہو چکے اب اس کی سائیڈ پلٹوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست کلر رہا ہے اب اس میں آئل شامل کر دیں گے ایسے تھوڑا سا چمچے سے ہلاتے جائیں ایسے چمچے سے اس کو سائیڈوں سے گھماتے جائیں گے تاکہ ساری سائیڈیں اس کی جو اچھے سے پک جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر فل ٹیسٹی آپ اس کو بنا گئے بچوں کو دیں خود کھائیں یہ بہت مزدار ناشتہ ہے یقین ان بچوں کو بہت پسند آئے گا اس کو فلا دیں گے اسی طرح سے ہم نے سارے پراتھے تیار کرنے میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے سارے پراتھے تیار ہو چکے ہیں جو کہ بہت مزدار اور ٹیسٹی ہیں آپ انہیں رائتے کے ساتھ سالن کے ساتھ چائے کے ساتھ بھی انجبائے کر سکتے ہیں اری چھٹنی کے ساتھ یہ بہت مزدے کے لگتے ہیں یہ دیکھیں کتنے پراتھے ہمارے آدھا کلو مہدے سے بنے ہیں امید کرتی ہیں ناظرین نے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گئے میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکراب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کا بٹن دمانا نہ بھولیے اللہ تعالی نے چاہا تو ایک نئے ریسپی کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ